ہماری ایک بہت ایکسکلوزیو انویسٹیگیشن گیارہ سبوت سوپر ایکسکلوزیو شدہ مرڈر کیس کی بات کر رہے ہیں ان سبوتوں کی بات کر رہے ہیں جن کے آدھار پر پولیس شدہ کے قاتل آفتاب کو پھاسی کے فندے تک پہنچانے کی کوشش میں ہیں سوال کھڑا یہ ہوتا ہے کہ آخر سبوت کیا کیا ہے اور وہ کون سے سبوت ہیں اور آخر ان کے ساتھ ہوگا کیسے سیدھے چلتے ہیں یہاں پر اس سٹوڈیو میں اور آئیے دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس اب ڈیٹیلنگ ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں پہلا فیکٹ کیا ہے دیکھتے ہیں ہاں پر آپ کو شدہ مرڈر کیس کے گیارہ بڑے ثبوت دکھائیں گے آپ کو آفتاب کی حیوانیت بیان کرنے والے شدہ کے واتس ایپ چیٹ کے بارے میں بتائیں گے آفتاب نے شدہ کو پہلے بھی مارنے کی کوشش کی تھی اس ثبوت کی ڈیٹیل بھی دکھائیں گے شدہ مرڈر کیس میں آفتاب کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانے والے گیارہ ثبوتوں کی کڑیاں جوننے کے لئے آپ کو سپیشل سٹوڈیو میں ہم لے کر آئے ہیں آپ کو ایک 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 سکلوزل ثبوت کے بارے میں ہم بتائیں گے اب اس سے پہلے شدہ مرڈر کیس میں اس وقت کی بڑی خبر بڑی خبر کیا ہے سیدھے بریک کریں اگلے ہفتے ہو سکتا ہے آروپی آفتاب کا نارکو ٹیسٹ تصویروں کے ساتھ دکھائیے ڈلی کے امبیٹگر ہسپیٹل میں ہوگا نارکو ٹیسٹ نارکو ٹیسٹ میں ہسپتال اور ایپ ایس ایل کے چاند پانچ لوگ شامل ہوں گے نارکو ٹیسٹ میں آفتاب سے پچاس سے زیادہ سوال پوچھے جائیں گے آفتاب کے نارکو ٹیسٹ کی ویڈیو گرافی کرائی جائے گی ایک اور بڑی خبر اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ دلی کی ساکھیت کوٹ نے پانچ دن میں نارکو ٹیسٹ کا عدیش دیا یہ دونوں بریکنگ دکھائیے ایک ساتھ صرف دونوں بریکنگ روہنی فورنسک سائنس لیب کو پانچ دن میں نارکو کرنے کو کہا گیا ہے نارکو کی دوران آفتار پر تھرڈ ڈگری کا استعمال نہ ہو نارکو ٹیسٹ کے لیے آروپی آفتاب نے دی ہے اپنی سہمتی اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے اگلی خبر ذرا دھیان سے دیکھے گا شردہ کی واتساب چیٹ سے بہت بڑا کھلاسہ ہوا ہے شردہ کی اپنے بوس کے ساتھ جو چیٹ تھی وہ سامنے آ گئی ہے دکھائیے ذرا سلز کے ساتھ دو ہزار بیس کی واتساب چیٹ میں آفتاب کے ظلموں کا ذکر ہے شردہ نے اپنے بوس کو مارپیٹ کے بارے میں بتایا آفتاب شردہ کو بری طرح پیٹتا تھا آفتاب کی پیٹائی سے شردہ کے چہرے پر گھاؤ کے نشان بن گئے تھے دو سال پہلے آفتاب کی مارپیٹ سے بری طرح گھبرائی شردہ نے اپنے دوستوں سے مدد پاگی 23 نومبر 2020 کو شردہ نے ممبئی کے 412 پولیس سٹیشن میں آفتاب کے خلاف ایک شکایت درج کروائی تھی شردہ نے اپنے کمپلین میں آفتاب پر جان لیوا پیٹائی کا آروپ لگایا شردہ کی شکایت پر پولیس نے آفتاب کو تھانے بلائیا آفتاب نے خود کوشی کی تھمکی کا ناٹک کیا جس کے بعد شردہ نے پولیس سے اپنی شکایت واپس لے نومبر 2020 میں جب ایک دن میرے بھائی کو ان کے آفتاب سے کال آیا تھا کیونکہ آفتاب نے ان کو فورس فولی فیزیکلی ابیوس کیا ہوا تھا اور ان کو چوک کیا تھا وہ اپنے آپ کو اسکیپ کر کے وہ امیجیٹ ہیلپ مانگ رہی تھی میرے بیلڈنگ کے بھار یہ مطلب یہاں سناکس کارنر ہے تو آئے دن میں آفتاب کو کسی اور لڑکی کے رات بائک پر دیکھتا ہی تھا اس گھٹنا کے ایک دن بعد شردہ نے اپنے باؤس کارن بھپکی کو ووٹس ایپ چیٹ پر پوری کہانی بتائی چوبیس نومبر 2020 کی ووٹس ایپ چیٹ میں شردہ نے اپنے باؤس کو بتایا تھا کی آفتاب نے اسے پوری طرح پیٹا ہے جس سے اس کی طبیعت بگڑ گئی ہے اس کا بلڈ پریشن لو ہو گیا ہے شردہ نے ووٹس ایپ چیٹ میں لکھا ہے کہ آفتاب کی مارپیٹ کی وجہ سے اس کے شریر میں بستر سے اٹھنے تک کی طاقت میں ہی بچی ہے آفتاب نے شردہ کے دل و دماغ میں خوف بھر دیا تھا یہ بات اس نے ووٹس ایپ چیٹ میں اپنے باؤس کو بھی بتائی تھی شردہ میری ٹیم میمبر تھی جب میں بی پیوں میں کام کرتا تھا کافی ٹائم ایسا تھا کہ ملتب جیسے وہ چھٹیاں لیتی ہے چھٹی لیتی تھی تو وہ یہی بہانہ دے دی تھی کہ وہ بیمار ہے نومبر 2020 میں اس نے آفتاب نے اس کو کافی بوری طرح پیٹا تھا اس ٹائم پہ تب اس نے فائنلی وہ میرے سامنے اوپن اپ ہوئی کہ اس کیا ایسا عبیوزیو ریلیشنشپ ہے تب اس نے مجھے اس کی ایک پوٹو بھیجی جہاں پہ اس کی چہرے پہ بہت کالا نشان تھا آنکھ کے نیچے 23 نومبر 2020 کو آفتاب نے شردہ کو کتنی بوری طرح سے ٹورچر کیا تھا اس کا ثبوت یہ میڈیکل ریپورٹ ہے آفتاب کی مارپیٹ کے دس دن بعد 3 دسمبر 2020 کو شردہ کو اسپتال میں پھرتی ہونا پڑا تھا شردہ نے پیٹ اور ریڈ میں تیز درد کی شکایت کی تھی شردہ نے اپنے دوستوں کو بتایا تھا کہ آفتاب کئی لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ میں بزی رہتا ہے وہ نشے کا عادی ہے اور اس کے ساتھ لگاتار مارپیٹ کرتا ہے اب ان چیٹس کے سامنے آنے کے بعد پولس پرانی گھٹناوں کی کڑیوں کو جوڑنے میں جھٹی ہے موسیقی 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 موسیقی